موسیقی علام اقبال تو جہاں فارسی کے کسی مقام پر انہیں جو ہے نا مشکل کی جاتی جہاں حضرت صاحب سے پوچھ گئے خادم عمد عثمان صاحب سے بیٹے خادم عمد صغاجدین سے ان سے دو بارہ تجیز کی بیش کی شاگل بیسے حضرت سے اور حضرت صفیر بھی مورنہ حسین علیہ بہاں بچنا کے رہنے والا اگر ان کے ساتھ لقب لگتا تو وہاں بچی بھی لگتا لیکن ان کو انوانی کی والیکم ورحمت والیکم السلام اللہ پاہت آپ کو سلام جی جو چاہتے ہیں جب بڑی لی خوش ہوئی ہے آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت دیا اگر آپ کے جو بھائی تھے جو برادر اور تھے ان سے ہماری کپی گھتگویا اس سوالات ہم نے آپ کی رہی چھوڑے حضرت شہر صلوانی مورنہ حسین علیہ علیہ بہنہ اللہ رجی انہوں کی جو پیدائش ہے وہ بچنا کی دھتی تو کس سے گھنٹ ہے وہ شہر میں ایک جگہ ہے جو منتر ا میں بھی اس وقت زنی طریقہ اس وقت زنیolan بخدام جو choisر طریقہ فیڑا چ commander صلوانی مورنہ حسین علیہ بہت اس وقت ہم معلومہ حسین علیہ علیہ بہت زنیز کے رہان بنت چھوٹس سے بسپی جو سحبر پیار میل بہتی ہے اس وقت تلوی بسپی اس وقت ہم شہر صلوانی مورنہ حب vs تلو آن پہ jog وٹس نبz اس وقت دیگو سے قررار کرے تھا پہندر ایسا مورنہ حسین علیہ بہت ملی کے والدین کے بھار تو وہیں ان کی پیدائش ہوئی اور بچپن میں 15 سال کمر میں انگستان چلے گئے یہ جو ابتدائی تعلیم ہے انہوں نے کہاں حاصل کی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ان سے ابتدائی تعلیم حاصل کی پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے تقریباً اٹھارہ سو ملے کے قریب یہ ہے پھر حضرت صاحب مولان حسانی صاحب اس وقت صرف ریل ڈاڑی جب بھی اور کوئی ٹرانسپورٹ بغیرہ کا کوئی انتظام نہیں تھا وہیں ریل ڈاڑی جو انگریز نے بشائی سے نا انہوں سے چاہت کے قریب وہ کلکتہ تک کیا تھی یہ ہندوستان پاکستان کے متحد کے علیہ درم سے یہیں سے گئے جات حضرت صاحب کے پہلے انہوں نے جو اتھانا انہوں کا ارادہ صاحب میں نے مرنا رشید انہوں سے گنڈے کی پاس جانا ہے وہاں جا کر ایک دو سال تاکہ ہوں یہ علم حدیث اور انہوں نے تفسیر حاصل کیا وقت کے بہت بڑے نام وقت میں یہ پہلت تھے مولانا اس رقل اور سیدہ میں سے گنڈے ہی یہاں سے خرائط کے بعد جناب مولانا مجھر نامجلی کے پاس سلے گئے حضرت وہاں ایک سال انہوں نے خصوصاً تفسیر میں جہاں رئیس و مفصریوں بنے ہیں وہ علم مولانا مجھر نامجلی سے حاصل کیا اس کے بعد باقی علیم و خمین کی کتابیں سیخنے کے لئے ایک اور تیسرے شیخ مولانا احمد حسن کانپور کانپور میں وہاں گئے یہ تین سال لگا کر چار سال لگا کر پھر واپس آگئے اپنی بستی میں تو اس کے بعد اس سے پہلے ہی انہیں ساتھ میں نے کوئی روحانیت کے لئے سلوک کے حاصل کرنے کے لئے روحانیت کے لئے زی شریفوں وہاں کوئی اللہ کے نام بردلی سے رہے تھے سیسرے نقبندی جاتے مولانا حضرت خاجہ محمد سمان فرنی سے زی شریف وہاں ان کے پاس بیجی اور ان کے اجل خلقہ میں سے جانت خلقہ جتنے سے ان کے انہیں سب سے قرآن مقام میں حاصل کیا مولانا حسن جی پھر ان کے ایک سا جائدہ خاجہ محمد سراجی دین سے ان کے بھی یہ شیخ دیا ہے ان کے اور حضرت ربود ان کی ایک کتاب ہے وہاں کہیں سے مہم فوائد اس مان اس میں تمام خطوط لکھتے ہیں جو حضرت سے بدھر لکھتے ہیں خادم عثمان سر سے اور خادم عثمان سر سے فوائد اس مان اس کتاب کا نام اور اس میں مولانا خادم عثمان سر میں سے اس ویس ان کے بار کی خلیص وغیرہ کبھی ہیں نام لکھتے ہیں خاطریاں لیکن مرثبہ اور مولانا حرشنی سے اس کے ساتھ اس کے بعد خادم عثمان سر سے خاطر نے تجدید کی ان کے اپنے شدیل سے خادم عثمان سر سے خادم نے سراجدین سے ان سے جو بارہ تجدید کی بیش کی شدیل بیش اور حضرت جلال سخصیت مالک سجی اللہ بجاہت عظیم عطا فرمائی خادم محمد عثمان سر کے بی خادم محمد سراجدین کو اللہ تعالی نے بجاہت عظیم عطا فرمائی سرک تیس سال کے میں وفات ان کی ہوئی ہے سرک تیس سال لیکن جلال والا ایسا چہرہ اللہ نے دیا مولان سرکت عظیم سرکت 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 عظیم شہریر مولان سرکت 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 خادم تب یہ در آنا ہوتا تو حضرت سے اس ملاقات سے یہ حضرت ہی در جاتے تھے اپنے کی اس کے آمدرہ یہ تو چاروں آگئے ہیں تینوں ان کے احساس تبھی ان کے تین احساس تبھی ان کے تین احساس تبھی انہوں نے علم حاصل کیا حضرت محمد حضرت مولانا کتوری افشاد مولانا رشیدہ ممدنگوی مولانا حضرت مولانا نبھر نامیتوی اور مولانا احمد حسن قان پوری حدیث کی مولانا رشیدہ ممدنگوی سے علم تخصیر کے مولانا محمد مدھر نامیتوی سے اور وہاں کی تمام علیم و قانونی جسے قیدہ علیم کینے دی ان سب کی اللہ کی قدرت ہے کہ حضرت صاحب کی انہوں نے اللہ تعالی نے علمی اپنا عربی اور خارسی ان دونے جبانے کو عربی انترحابی حاصل کا واقع حضرت غیس المفسرین اردی نہیں بولتے کہ انہوں نے بول سکتے تھے اردی آتی تھی اچھا یہ پڑھا اچھا پانٹ ایس بہت پھر بتاتے تھے حضرت پردو نہیں بولتے انہوں نے بھی نہیں بولتے چھئی پجابی بولتے چھئی پجابی بولتے اور ان کا تقیہ کلام تھا اللہ راضی چیدی اچھے بھاب سے تو بات کہا رہا ہے نا اللہ تعالی سے راضی چیدے ان کی چھئی پجابی اور ان کی ایک جوائیہ بھی ایک جوائیہ جنلا بھی تھا اور ان کا تقیہ کلام بھی تھا مکتی فیعتللہ صاحب سے ان کا کیا تعلق فیعتللہ صاحب ہے ہمارے بجرد میں ہیں نیلیم شاہ صاحب کی ہاں نیلیم شاہ صاحب کے اعظم ہیں مکتی فیعتللہ صاحب کی ہم اثر جی ہم صاحب ہے اور حضرت صاحب کی فیعتللہ صاحب کا حضرت صاحب پر بہت زیادہ اقمار کیونکہ حسین علی کی تفرید میں مجر و نیاز اور اور چفات اکاریا کی مسیح یہاں حضرت صاحب کا بنیاد یہی تک کہ اللہ کے سوائے پکار جلائیتے ہیں اور چفات اکاریا کی مسیح کرتے ہیں بہت زیادہ یہ لوگ پوچھے ہیں تو سویر خفیروں کو یہ اس لیے پوچھتی ہیں کہ مشکل وقت میں ہماری مدد قبر نہیں بھی کریں گے اور آخرت نہیں بھی کریں گے حضرت صاحب نے سران فارس کی روح سے بسایا کہ ایک ایک کماری پکار سے حاصلوں میں نہیں جانتے دوسرا چفات اکاری کی مسیح کرتے ہیں کیامت والے دینوں کوئی بھی بخافت لے گا وہی تمیاب ہوگا ہے ابلیس کا رہنا شرط سے اچھا یہ ہوگا عبید دمین علی شرط اور دیگر سے اور توہید کا جس کا خاتم ہوگا اس کے پئی سفارت کی ضرورت ہمارے یہ کہنے ہے کہ مورنہ حسین علی وہ باہن بچھا کے رہنے اگر ان کے ساتھ لقب لگتا تو ہم نے کچھ بھی لگتا ہے لیکن ان کو الوانی کے الوانی ہے ان کے پہلے جہیتے تھے کہ مورنہ حسین علی باہن بچھر دی پھر ایک حضرت شیف تفسیر وال حدیث مورنہ محمد حسین نیلوی شاہ صاحب انہیں نے فرمایا کہ یہ زیادہ لغز بنتا ہے ایک مختصر سا لغ جس میں حضرت صاحب آجائے پھر ایک جاؤں ہے اس کی بھی آجدیہ بنانگا اس کی بنایا ہے اس کے قریب بسی زی مختصر سی اور وہاں بچھرہ کی لیلوی شاہ صاحب نے حضرت صاحب کے کہا ان کا وہاں بچھرہ کی الوانی انہوں نے لکھا مورنہ حسین علی الوانی الہف لان تاریخ کا اور وہاں جو ایک تنہا ہے وہاں کا مطلب ہے ایک تنہا ہے جو سیہ حسین علی تعمیر کر رہا تھا مورنہ حسین علی رحمت اللہ علی کے جو الوانی لقب ہے یہ مورنہ حسین علی شاہ صاحب دوسرا آپ سے یہ سوال مہترم کہ یہ جو تصوک والی لائن ہے جس میں انگرد خود بھی مورنہ حسین علی اسلام دا مہمی رحمت اللہ اس کی بادیہ سے آپ نے مورنہ حسین علی شاہ صاحب کیا یہ پھر آگے یہ سلسلہ کیونے چل سکا مثلا جو ان کے شاگر تھا یا انہوں نے یہ آگے تصوک والا سلسلہ جو تصوک والا سلسلہ آگے نہیں چلا صرف ایک چند اگر نے چلایا چند اگر ان کی شاگر جو ہے ان کی شاگر کے معمود ہزاروں کتابات ہیں لیکن حضرت سر کی جو ہن شاگر وہ ان کی سوان حیات ہیں ان میں چند اگر چالیس کے ہیں یا پچاس کے ہیں لیکن رئیس مفسرین کی این کیونکہ وہ ایک جنگل بیابان میں بیٹھے کہ وہاں بچے آٹھ کلی میٹر دی جہاں کوئی آمدر رکھ پکی نہیں یہ وہاں وہی جاتے کہ کابر اور کلکتر سے سیوچ کر آتے کہ ہمیں سامیلی کے جالے وہ پہنچے تھے علامہ در شاہر ان اسے کتی بلانت شخصیت ہیں وہ بھی آئے آئے ہم نے جائے آس کلنی تکی ایک اور ایک سے زیادہ بار جب حضرت صاحب لاہور جانا ہو تھا تو علامہ اقبال بہت اکرام کا کسی تو بعد علامہ اقبال بہت بڑے اہلی اور فارسی شاہر دی ہیں اسلام کے جہاں فارسی کے کسی مقام پر انہیں ہے نا مشکل کی جاتی مولانا ساکھے بھائی ساکھے بھائی حضرت مجھے دو شادی ہیں پہلی شادی کے سیدی میں جس لڑکی تھا اس سے دو بیٹے پیٹا ہوئے ان کا نام تھا صدردین اور محمد صادر کیونکہ نہیں جی؟ پہلے دو پہلے پہلے وہ کیا فوت ہوں کہ ان کی چینہ اپنی اس ان کی پہلی دیوی کی حتیجی چینہ ان کے ساتھ دبارہ حضرت شادی میں چھتے دبارہ شادی کی اس میں سے تین بیٹے پیٹا ہوئے عبد الرحمان عبداللہ اور عبد الرضاق ان میں پاس بیٹے میں سنے جاتے دین میں حضرت صاحب عبداللہ پر وہ حضرت عبد الرحمان اور پروان تحیر حضرت مولانا عبد الرضاق سیدوں سے باقی صدردین جتے ہیں یعنی حضرت صاحب عبداللہ اب عبداللہ صاحب جیتے ہیں وہ دین میں ان کا پہلی نہیں تھے جو دوسری شادی میں سے تین صدرد ہیں عبداللہ صاحب مولا عبد الرضاق صاحب ان دو عبد الرضاق صاحب نے مولا عبد الرضاق صاحب نے جائے جائے کہ جائے 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 موسیقی